جی اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت اور جناب پرویز محمود صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت ویلکم آپ بہت کئی حفظوں کے بعد آپ دوبارہ تشریف لائیں آج آپ کو دیکھ کے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے بہت شکریہ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں جی بلکل بلکل ہر وقت اب یہ اس وقت ایک بڑا اہم سوال ہے جو کہ بہت سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اس کے بارے میں میں حضرت سے کچھ وضاحت لینا چاہوں گا سوال یہ ہے کہ آج کل جو آپ کو پتا ہے اسلامی سکورر جناب جعویز غامدی صاحب وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلامی مہینے کا جو تائین ہے مون سائٹنگ کے ذریعے وہ مولویوں کا کام ہی نہیں ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سائنس کا مسئلہ ہے اور انہیں کے حوالے کر دینا چاہیے کیونکہ جیسے اور معاملات سورج کے وہ سائنس قطعی طور پر ہمیں بتا دیتی ہے اسی طرح چاند کب پیدا ہوگا اور کب وہ مطلعے پر آئے گا وہ سائنس ہمیں قطعی طور پر بتا دیتا ہے اس لئے اب یہ مسئلہ مولویوں کا رہا ہی نہیں اب یہ سائنس کا مسئلہ ہے اور ان کو دے کے بے فکر ہو جانا چاہیے اور وہ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جب تیس دنوں کے بعد آپ چاند نہیں دیکھتے وہ اس لئے نہیں دیکھتے کہ آپ کو قطعی طور پر پتا چل گیا کہ اب مہینہ اینڈ ہو گیا ہے تو جب سائنس آپ کو یہی بات آپ کو قطعی طور پر بتا دے کہ انتیس کا مہینہ یا تیس کا مہینہ تو آپ کو چاند دیکھنے کی پھر کیا ضرورت ہے کیوں آپ مولویوں کے پیچھے پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پھر بھی چاند دیکھنا ہے تو یہ پھر ایسے ہی ہو گیا کہ سائنس اتنی ڈبلپ ہو شکی ہے اور آج بھی آپ جو ہے سورج کو دیکھ کے نماز پڑھیں تو یہ وہی اسی کے مترادف ہو جائے گا کہ آپ گھڑیاں اتار کے پھیک دیں اور پھر سورج کو دیکھنا شروع کر دیں جب آپ نماز کے معاملے میں ایسا نہیں کرتے تو آپ چاند کے معاملے میں اتنے کیوں سنسلی ہوئے ہیں یہ بہت زیادہ ان کا سوشل میڈیا پر یہ سوال ہے اور بہت لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں بہت شکریہ یہ حضرت میں نے بھی پڑھا ہے دو تین دفعہ فیس بک کے اوپر یہ آ رہا ہے کہ جب نماز کے اوقات آپ گھڑی سے دیکھتے ہیں آزان گھڑی سے ہوتی ہے تو پھر یہ چاند کا سلسلہ کیا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسلامی درسگاہ سے باقاعدہ فارغ تحصیل نہیں ہیں باقاعدہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے دیکھیں اچھا ان کو شوق تحقیق ہے اور مختلی ٹاپکس پر ان کی تحقیقات جو ہے منظر یہاں پہ آتی رہتی ہیں تو لیکن یہ ہے کہ اس تحقیقات کرنے میں ایک چھوٹی سی مسٹیک ضرور کرتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں کہ اصل میں جو صورت مسئلہ ہے اس صورت مسئلہ کو جب قرآن و سنت کے ذریعے سے منتبک کرنا چاہتے ہیں انتباق جب اس کا کرتے ہیں تو وہاں غلطی کھا جاتے ہیں اکثر غلطی کھا جاتے ہیں بس اوقات تو اتنی سنگین غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ تو عقائد اسلامیہ تک کو ڈیمج کر دیتی ہے بہت سے عقائد اسلامیہ تک کا جو ہے کہ اس سے انکار ہو جاتا ہے اور عقائد اسلامیہ متاثر ہو جاتے ہیں ایسے سنگین غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ شوق تحقیق تو ہے لیکن حوالے سے میں پروفیزر غامدی صاحب سے ضرور یہ درخواست کروں گا وہ اپنے اس نکتہ نظر پر ضرور نظر ثانی کیا کریں کہ وہ انتباق جب کرتے ہیں نصوص کا صورت مسئلہ پر وہاں غلطی کھا جاتے ہیں اور وہ اس غلطی کھانے کے کشد ان کو علم نہیں ہوتا یا یہ کہ وہ اس کو حرف آخر سمجھ کر اسی کو پر جو وہ فتوہ دے دیتے بعد آگے بڑھ جاتی ہے لیکن یہ جو رویہ درست نہیں ہے اس سے ظاہر ہے کہ ان کی اپنی قدار جو شخصیت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے اور عام اہل ایمان جو ہیں وہ بھی جو کنفیوز ہو جاتے ہیں دین کے حوالے سے اور اسی طریقے سے یہ جو ابھی آپ نے مسئلہ پیش کیا اس کے اندر بھی جو اغامدی صاحب نے یہی مسٹیک کی ہے یہاں بھی وہ یہ غلطی کھا گیا اصل پہ دعویہ انہوں نے کیا ہے کیلکولیشن کا کہ یہ رویہ تحلال کا مسئلہ کیلکولیشن کے ذریعے سے حل کیا جائے کیلکولیشن اور ایکوریشن میں تو آسمان زمین کا فرق ہے کیونکہ کیلکولیشن میں وہ تخمین اور اندازہ ہوتا ہے اور ایکوریشن میں ایکوریٹ اور حتمی یقینی نتیجہ ہوتا ہے اور عبادات کا جو تائین ہے یہ یقینی اور حتمی طریقے سے ہوتا ہے یعنی ایکوریشن سے ہوتا ہے کیلکولیشن سے نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یوم شک کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یوم شک کا روزہ رکھنے جائز نہیں کیونکہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ شبان کی تیس ہے یا رمضان کی یقم ہے اس لئے شک پڑ گیا ہے لہذا ایکوریشن نہیں رہی ہے لہذا تمہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ عبادات کے تائین میں ایکوریشن ہونا چاہیے ایکوریٹ پتہ ہو کیلکولیشن نہیں ہونی چاہیے یہی وجہ ہے کہ تیس دن کے بعد ہم چانت اس لئے نہیں دیکھتے کہ تھرٹی جو ہے تھرٹی یہ تھرٹی جو ہے یہ کاؤنٹنگ ہے تھرٹی ٹوئنٹی نائی ٹوئنٹی نائن ٹوئنٹی تھرٹی تو تھرٹی کاؤنٹنگ اور کاؤنٹنگ جو ہوتی ہے وہ ایکوریشن ہوتی ہے ایکوریٹ ہوتی ہے تو جب کاؤنٹنگ کے ذریعے سے ہم ایکوریشن پتہ چل گئی کہ تھرٹی ڈیز پہ مہینہ ختم ہو گیا اب تھرٹی کے بعد تو اسلامی مہینہ ہوتے ہی نہیں ہیں تو ہم نے فیصلہ کر دیا کہ یہ مہینہ اینڈ ہو گیا تو دعویٰ انہوں نے کیلکولیشن کیا کیا کہ سینجدانوں کے حوالے کر دو اور پھر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ سینجدانوں کا نہیں ہے یہ مولیوں کا مسئلہ ہے یہ تو قرآن میں اللہ نے اس کو دین قیم فرمایا سورة توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کے تعین کو کہ اللہ نے بارہ مہینے سال کے بنائے ہیں اس کو تو اللہ نے الدین القیم فرمایا کہ یہ دین قیم ہے یہ تو دین کا بقادہ قیم جائے راستہ ہے اور پھر فرمایا آگے انمہ نسیو زیادہ دن فیل کفر فرمایا کہ یہ مہینے کو آگے پیچھے کرنا آگے پیچھے کرنا یہ کفر کے اندر بھی زیادتی ہے گویا کہ کفر کے اندر بھی ضرورت قرار دیا تو کیونکہ کفر مشرین یہ مہینے آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے اپنی مرضی سے کوئی آگے کر دیا کوئی پیچھے کر لیا یہ مینہ بعد میں کر دیا کبھی سال کے تیرہ مینے بن جاتے ہیں کبھی چودہ بن جاتے تھے تو اللہ نے اس کو بھی گمرائی قرار دیا کہ کفار یہ جو عمل کرتے ہیں یہ کافر ہو کر یہ عمل اور مزید گمرائی والا کرتے ہیں تو اللہ نے یہ مہینوں کے تیعن کو تو سورة توبہ الدین القیم قرار دیا ہے تو میں حران ہوں کہ غامدی صاحب جیسا صاحب مطالع آدمی اور جو قرآن پر ان کی گہری نظر ہے اس دین قیم ان کی نظر سے کیسے اوجول ہو گیا کیا وہ کہتے ہیں یہ مولیوں کا مسئلہ نہیں ہے اور پھر یہ کہ گھڑی کی مثال دے رہے ہیں پھر گھڑی کا تعلق چاند سے نہیں گھڑی کا تعلق سورج سے ہے سورج سے تعلق ہے اور سورج کے بارے میں صحیح دنیا جانتی ہے کہ اس کی چالنج جو ایسی ہیں کہ یہ آپ اگرے سو سال کا کلینڈر بنا سکتے ہیں کلینڈر بنا سکتے ہیں لہٰذا وہ کلینڈر کیونکہ وہ ایکوریشن تو ایکوریشن کے ساتھ کلینڈر چونکہ بن سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ مولوی لوگ جو گھڑیوں کے ذریعے سے نمازیں پڑھتے ہیں کیونکہ سورج کی چالیں ایکوریٹ ہوتی ہیں اور ایکوریشن کے ساتھ ہمیں ندیجہ مل جاتا ہے اور عبادات کا تائیوش کیونکہ میں نے پتایا ایکوریشن سے ہوتا ہے اس لئے ہم نمازوں میں کلینڈر لے لیتے ہیں اس سے تو پتا چلا کہ مولوی سینس سے چیڑ نہیں کھاتے مولوی تو سینس کو فالو کرتے ہیں لیکن سینس ان کی ریکائرمنٹ پوری کر دے تو سورج کی ریکائرمنٹ پوری کر دیتے ہیں تو ہم نمازے اس کے مطابق پڑھتے ہیں لیکن چاند کی ریکائرمنٹ سینس پوری نہیں کر پاتی اور آج تک نہیں کر پائی کیونکہ سینس آج تک ایک کیلکولیشن پر چل رہی ہے چاند کے تائین میں ایک کیلکولیشن کی بات کرتی ہے کیلکولیشن کا مطلب کیا ہے وہ یہ تو بتا دیتی ہے کہ نیو مون ہو گیا چاند پیدا ہو گیا تو چاند پیدا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب کے اوپر اور ایزن کے اوپر ویزیبلیٹی ضروری ہے یعنی رویت قابل رویت ہو جائے اب قابل رویت پیدا ہونے کے بعد کتنے گھنٹے میں ہوتا ہے غامتی صاحب جائے سینس سے پوچھ کے بتا دے کہ ایکوریٹ ہمیں ٹائم میں بتا دیا جائے ہم آج فالو کر لیں گے آج تک سینس ہی بتا سکیے وہ یہ کہتی کہ پیدا ہونے کے بعد کبھی دو گھنٹے میں کبھی تین گھنٹے میں گوہ ہے کہ پچیس گھنٹے تک کا پورا یہ اس کا دارہ ہے پچیس گھنٹے میں کبھی دس گھنٹے میں کبھی بارہ گھنٹے میں بلکہ سینس ہی یہ کہہ دیتے ہیں ایوریٹ لگاتے ہیں نہ تین گھنٹے نہ پچیس گھنٹے بلکہ ہم یہ کرتے ہیں بارہ گھنٹے لگاتے ہیں یہ بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے میں یہ نیو مون جی ہے یہ اوپر آ جائے گا تو بارہ گھنٹے کے حساب سے ہم باتوں کو تحیون کرتے ہیں تو یہ تو آپ کیلکولیشن کر رہے ہیں آپ ایکوریشن نہیں کر رہے ہیں تو آپ غلطی کر رہے ہیں تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پروفیسر صاحب جائے بہت قابل عزت ہے قابل اعترام ہے اور ان کو تحقیق کا شوق ہے ان کی نیت پر مجھے شک نہیں ہے لیکن وہ یہ یہاں سے غلطی کھاتے ہیں کہ وہ بات اصل میں کرتے ہیں ایک دعویٰ ایک کرتے ہیں لیکن اس کا انتباق جب کرتے ہیں نصو سے قطعہ سے وہاں جو ہے وہ مسٹیک کر جاتے ہیں جیسے دعویٰ تو کلکولیشن کا ثابت کرنے کی کر رہے ہیں اور دلیلیں ایکوریشن کی دے رہے ہیں اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھ سے چاند جب تک دیکھ نہ لو اس وقت تک تم اگلا مینہ شروع نہ کرو یا پہلے مینہ کو ختم نہ کرو کیوں؟ اس لئے کہ جب آنکھ سے دیکھ لیا چاند تو یہ ایکوریشن ہے ایکوریٹ آپ کو پتہ جل گئے چاند مطلے پہ آ گیا ہے اب آپ نے اگلا مینہ سٹارٹ کیا ٹھیک ہے نا یہاں تک مخاری کے حدیث ہے کہ اگر بادلوں کی وجہ سے تم چاند نہ دیکھ سکو تو فرمایا تھرٹی ریز پورے کر لو تھرٹی ریز پورے کر لو اب بھلے بادلوں کی پیچھے چاند ہو کیا پتہ؟ لیکن بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آرہا فرمایا تھرٹی ریز پورے کر لو اور تھرٹی کے بعد مہینہ شروع کرو یہ تھرٹی کیوں فرمایا نبی نے اس لئے فرمایا کہ تھرٹی کاؤنٹنگ ہے اور کاؤنٹنگ ایکوریشن ہوتی ہے لہذا نبی کہا ایکوریشن ہو گئی اب اس کے بعد قطیت کے ساتھ یقین ہو گیا مہینہ ختم ہو گیا اگلا مہینہ سٹارٹ کرو اس لئے غامدی صاحب یہاں میسٹیک کر رہے ہیں کہ کیلکولیشن کا ثابت کرنا چاہتے ہیں دلیلیں ایکوریشن کی دے رہے ہیں لہذا یہ اس پر وہ نظر ثانی کریں تو انشاءاللہ ان کو جو اصل حقیقت پتہ چل جائے گی اور دوسری بات ہی اصل بھی یہ ایک سازش ہے یہ ایک سازش ہے اور میں آج کل میڈیا پر سنو کہ پاکستان کے اندر بھی اس بارے میں بات چیز چل رہی ہے کہ جی وہاں جی ہے کالکولیشن کے سسٹم ہو دیا ہے میکمہ موسیم فیصلہ کریں اصل بھی ایک سازش کیا ہے اصل میں آسمانی ہدایت کے مطابق یہود و نصارہ بھی آج تک رویت چاند دیکھا ہی کرتے تھے نبی کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ ان کا چلتا تھا لیکن نیومن تھیوری یہودیوں کے اندر داخل ہوگی جوش کے اندر نیومن تھیوری جب داخل ہوگی کہ انہوں نے برت کے اوپر فیصلہ کرنا شروع کر دیا کہ چاند کی جب برت ہو جائے اس کے مطابق جب اعباد کا تعیون کر دیں حالانکہ ان کے آسمانی ہدایت کے مطابق وہ رویت ہی کا حکم ہے وہاں نیومن تھیوری کا تظور نہیں تھا اب جب نیومن تھیوری ایڈ ہو گئی اب نتیجہ لے کہ اسلام کے جو سکولر ہیں اسلام کے جو علماء ہیں وہ آج تک وہ رویت کے اوپر قائم ہیں وہ رویت کے فلسفے پر قائم ہیں اب جب جوش یا خود اپنے آسمانی دین سے ہٹ گئے اور انہوں نیومن تھیوری پر عبادتوں کا تعیون سے شروع کر دیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ ہو سکتا مہینے سے ہٹ کے عبادت کر رہے ہوں اب آئین عبادت کا ٹائم عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جس وقت میں عبادت کا وقت ہوتا اسی وقت بھی وہ خاص رحمت اترتی ہے جمعہ کا دین جب ہوگا تو جمعہ کے دین میں خاص رحمت اترے گی اب ہفتے میں جمعہ پڑھنے تو وہ رحمت نہیں اترے گی تو یہود چونکہ خود یہ مسٹیک کر بیٹھے نیومن تھیوری کو رواج دے بیٹھے اب مسلمان چونکہ نیومن تھیوری پر آنی رہے اب یہ ایک سازش ہے کہ اسلام کے اندر بھی نیومن تھیوری کو ایڈ کر دیا جائے کہ تاکہ یہ بھی اپنی اصل سے ہٹ جائیں جب اپنی اصل سے ہٹ جائیں گے عبادت کی جو برکت ہے اس سے محروم ہو جائیں گے اصل میں یہ ہے سازی اس لئے آپ نے دیکھا مغرب کے اتنا زور اور یہ سکالر جو ہمارے جو مغرب سے متاثر ہے اس پہ زور لگاتے ہیں یہ نیومن تھیوری ہے لہذا کوئی بات نہیں کر لو بھئی چاند کا پیدا ہوگیا پتہ چل گیا پہ پیدا ہونے کا تمہیں پتہ ہے بات پیدا پہ تو فیصلہ نہیں ہے فیصلہ تو ویزیبلیٹی پہ ہے کہ مطلعے کے اوپر نظر کب آئے گا وہ ٹائمگ آپ ایکوریٹ بتا دیں آپ ہمیں وہ آپ کبھی نہیں بتا سکتے اور ہر مہینے وہ ٹائمگ چینج ہو جاتی ہیں اس لئے جو ہے تو یہ ایک سازش ہے کہ اسلام کو بھی اپنی عبادت سے ہٹانے کا یہ سلسلہ ہے اس لئے یہ جو سکالرز ہیں قاسو پیجیہ غامدی صاحب ان سے بہت درخواست ہے کہ وہ اس چیزوں کو بھی نظر پر رکھیں اور وہ ایسے کنفیجن پیدا کرنے میں نظر ثانی کریں کیونکہ اس سے کہا ہوتا ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے دین کے حوالے سے کنفیوز ہو جاتا ہے اور جو کہ بالکل مناسب نہیں ہے تو یہ دین کی خدمت نہیں ہوتی بلکہ دین کے اندر لوگوں کو زیادہ جو ہے کنفیوز کرتے نہ ہوتا ہے اور یہ مناسب نہیں ہے بہت خوب بہت آپ نے اچھی تفصیل بتائی اور سب کو سمجھائی